دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بیک پاکٹ میں والٹ رکھنے سے آپ اپنی صحت کا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اور گاڑی کی چابیاں فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے یا پھر کیا آپ ہانگ کانگ میں رہنے کے لیے قرائے پر ملنے والے ان پنجنوں کے بارے میں جانتے ہیں ایسی ہی عجیب اور نالج سے برپور چیزوں کے بارے میں آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون دوستو ہانگ کانگ دنیا کی سب سے مہنگی ریال اسٹیٹ مارکٹ ہے اس کی زمین کتنی مہنگی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں ایک سکوئر میٹر زمین چالیس لاکھ روپے سے کم نہیں ملتی کئی لوگوں کے لیے تو یہاں قرائے کے لیے گھر لینا بھی مشکل ہے ایسے میں یہاں کے غریب لوگوں کے لیے رہنے کے لیے قرائے پر ملتے ہیں یہ ہیومن کیجز جی ہاں انسانی پنجرے دوستو ستر انچ پہ چوبیس انچ کے ان ہیومن کیجز میں صرف سونے کے لیے ہی جگہ ہوتی ہے پھر بھی یہاں رہنے والے ان کیجز کا چودہ ہزار روپے سے چوبیس ہزار روپے منتلی رنٹ پے کرتے ہیں دوستو ہانگ کانگ میں ایسے کئی لوگ ہیں جو سالوں سے ایسے کیج ہومز میں رہنے کو مجبور ہیں ایسے میں ہمارا خود کو خوش قسمت سمجھنا بالکل بھی نادانی نہیں ہوگی نمبر ٹو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ فلوریڈا کا سپروز کریک علاقہ اس پوری دنیا کا ایک ایسا نوکہ ویلیج ہے جہاں پر آلماد سبھی لوگوں کے پاس کار کی جگہ کچھ اس طرح کے منی پلینز ہیں اصل میں دوستو یہ ایک پائلٹ کمیونٹی کا ویلیج ہے جہاں پر سبھی لوگوں کے پاس پلین اڑانے کے لائسنس ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی دوسرے سٹیٹ میں آنے جانے کے لیے ویکلز کے بجائے اپنے پلینز پر سفر کرتے ہیں اور یہی چیز اس جگہ کو یونیک اور ایک بہادی بہترین ٹوریس پلیس بھی بناتی ہے نمبر تھری اس ابھی جو آپ کو آپ کی سکرین پر آدمی نظر آ رہا ہے اس کی کہانی بہت دکھی ہے جس کو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ دوستو یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں اصل میں دوستو یہ ہے ایک بہادی ریلیسٹک برونز اینڈ ویکس ٹیچو جس کو فلوریڈا کے اور لینڈو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سال انیسو چھاسی میں تیار کر کے رکھا گیا تھا اور اس وقت اتنا ریل نظر آنے والا سٹیچو بنا بانا بہت مشکل تھا اور اسی وجہ سے سٹیچو کو کافی زیادہ امیزنگ بھی مانا جاتا ہے جو اچھے اچھوں کو وہم میں ڈال دیتا ہے فیکٹ نمبر فور سے پہلے اگر تو آپ نے ہمارا چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تھینکیو سو مچ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں نمبر فور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں ہر سال ایک ایسی گیم کو بھی کھیلا جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کے کان ناک اور موہ سے دھوہ ضرور نکلے گا اصل میں دوستو چائنہ میں ہر سال چلی ایٹنگ کانٹسٹ کو ارینج کیا جاتا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو کچھ اس طریقے سے بہت سی ریڈ چلیز کے بیچ بٹھا کر ان کو کافی زیادہ سپائسی ریڈ چلیز کھلائی جاتی ہیں اور جو بھی انسان ایک منٹ میں پچاس ریڈ چلیز کھا جاتا ہے اس کو اس کی بہادری کی وجہ سے چوبیس کیرٹ گولڈ کا ایک کائن دیا جاتا ہے تو دوستو کیا آپ اس مقابلے میں حصہ لے کر یہ گولڈ کائن جیت سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج کا استعمال تو کیا ہی جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ اپنی گاڑی کو جدید دور کے چوروں سے بچانے کے لیے بھی فریج کی مدد حاصل کر سکتے ہیں میل آن لین کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چوروں نے جدید ٹیکنالوجی کی حامل کیلیس گاڑیوں کو چھنانے کے لیے گھر کے قریب کھڑے ہو کر ایک ڈیوائس کی مدد سے چابی سے مصول ہونے والی سگنالز کو ہیک کرتے ہیں اور پھر ایک ٹرانس میٹر کی مدد سے گاڑی کے قریب کھڑے چور تک پہنچتے ہیں جس کے پاس موجود ٹرانس میٹر سگنال مصول کر کے گاڑی کا لاکھ کھول دیتا ہے آٹو ماہرین کے مطابق اگر آپ گاڑی کی چابیوں کو فریج میں رکھیں گے تو ان سے نکلنے والے سگنالز کو ہیک نہیں کیا جا سکتا جی ہاں یہ بات درست ہے ایسی صورت میں کار چور کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہیکنگ ڈیوائس کی مدد سے لاکھ کھولنے میں ناکام رہتے ہیں آپ چابیوں کو فریج کے بجائے مایکرو ویو میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سگنالز کو بلاک کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے نمبر سکس دوستو کیا کسی انسان کو پیرٹ اتنا زیادہ پسند ہو سکتے ہیں کہ وہ خود کو ہی ایک چلتے پھرتے پیرٹ میں کنورٹ کر دے سننے میں یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے تو ذرا ملیئر ٹیڈ ریچرڈ سے جوکنگ لینڈ کے ایک رہائشی ہیں اور اس بندے کو پیرٹس اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اس نے اپنے فیس پر سرجری کروا کر کچھ اس طریقے سے سپائیکس اور ٹائٹوس لگوائے ہیں کہ ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہی کان کٹوا دیئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ اب ایک ایسے سرجن کو ڈونڈ رہا ہے جو کہ اس کی ناگ کو بھی کارٹ کر توتے کی چونچ میں کنورٹ کر دے جو کہ سچ میں ہی ایک پاگلپن ہے نمبر سیون دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی میں کچھ اس طریقے کے ڈی لائٹ فائر ورکس کو بھی بنایا جاتا ہے جنہیں جب چلایا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے کچھ اس طریقے کے سموگی اور کلر فوڈ کلاوڈز کو بناتے ہیں اور پھر یہ کچھ اس طریقے سے اپنی پرفارمنس کا جادو لوگوں کے بیچ بکھیرتے ہیں امیزنگ بات یہ ہے کہ اس طرح کے فائر ورکس اٹلی میں بہت بڑے سکیل پر فیمس ہیں کیونکہ ان طریقے کے فائر ورکس کو چلانے کے لیے آپ کو رات کے اندھیرے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اسی لیے یہ فائر ورکس اتنی زیادہ سکیل میں فیمس ہو رہے ہیں نمبر ایٹ دوستو آپ نے بہت سارے ایسے فروٹس یا پری لیفز کو تو ضرور دیکھا ہوگا جن کو کھانے کے بعد ہمیں ساری میٹھی چیزیں پھیکی لگنے لگتی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کس دنیا میں ایک ایسی بیری بھی مجود ہے جس کو کھانے کے بعد ہمیں ساری ہی چیزیں میٹھی لگنے لگتی ہیں جی ہاں دوستو اصل میں اس بیری کو میریکل بیری کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر ویسٹ افریقہ میں پائی جاتی ہے دراصل دوستو اس بیری میں ایک بہت یونیک پروٹین ہوتا ہے جو کہ ہمارے ٹیسٹ برٹس کو پورے طریقے سے کور کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کھانے کے بعد جب انسان کسی بھی میٹھی کھٹی یا پھر نمکین چیز کو کھاتا ہے تو ہمارے ٹیسٹ برٹس کو اس چیز کے بجائے ان پروٹینز کا ٹیسٹ ہی آتا رہتا ہے اور اسی لیے ہمیں ہر چیز میٹھی لگنے لگتی ہے نمبر نائن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ برٹس ڈے کیک کے اوپر کینڈلز کو لگایا جاتا ہے لیکن کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ رواج کہاں سے شروع ہوا اصل میں دوستو بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ انشین گریس میں لوگ ہر مہینے اپنے گارڈز کی پوجا کیا کرتے تھے انہیں وہ چاند کی دیوی مانا کرتے تھے اور اسی لیے وہ ہر مہینے چاند کی شیپ سے انسپائر ہو کر راؤنڈ کیس کو بنایا کرتے تھے اور ان کیکس پر کینڈلز کو لگا کر انہیں باہر کھلی جگہ میں رکھ دیا کرتے تھے اصل میں دوستو ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کنڈیشن میں کسی بھی ویش کو مان کر ان کینڈلز کو بجھایا جائے گا تو ان کینڈلز سے نکلنے والا سموک ان کی ویچز کو چاند تک پہنچا دے گا اور اسی طرح جب کیک کو برٹ ڈے کے طور پر ایڈاپٹ کیا گیا تو اس کو پر لگنے والی کینڈلز کے کنسپٹ کو بھی ایڈیٹیز ایڈاپٹ کر لیا گیا اور اس طرح آج کل جب بھی ہم کیک کو کٹ کرنے لگتے ہیں تو کینڈلز کو بجھا دیتے ہیں تو آئی تنک آج آپ نے کچھ نیا تو ضرور جانا ہوگا نمبر ٹین دوستو جہاں پر آرموز پوری دنیا کے کپلز شادی سے پہلے یہ ٹرائے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ویڈ کو لوز کر لیں تاکہ شادی کے دن وہ کافی زیادہ پرفیکٹ دیکھیں تو وہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فریقہ کے ایک کنٹری موریٹیانا کے ایک رواج کے تحت وہاں پر جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اسے یعنی دلہن کو ضرور زبردستی کھلا کھلا کر موٹا کیا جاتا ہے اصل میں دوستو ان لوگوں کا کچھ ایسا ماننا ہے کہ ان کی ہونے والی دلہن جتنی زیادہ ہیلدی ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ گوڑلا کو گھر میں لے کر آئے گی اور اسی وجہ سے یہاں شادی سے پہلے کیمپس کو لگایا جاتا ہے جس میں دلہن کو ترہ ترہ کے کھانے کھلا جاتے ہیں جو کہ واقعی بہت عجیب ہے نمبر 11 دوستو ہم میں سے بہت سارے دوست اپنی جینس یا پھر پینٹ کی بیک پاکٹ میں والیٹ رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ آسانی سے اس کو نکال کر کسی بھی ٹرانزیکشن کو کر سکیں کافی ہاتھ تک صحیح بھی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بیک پاکٹ میں والیٹ رکھنے سے اس کا اثر ہماری سپنل کارڈ پر کس طریقے سے پڑھتا ہے اصل میں دوستو بہت ساری ریسرچ میں یہ بات پورے طریقے سے صاف ہو چکی ہے کہ اگر آپ اپنی بیک پاکٹ میں کسی بھی والیٹ کو رکھ کر صرف 15 منٹ کسی بھی چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کنڈیشن میں 15 منٹ کے بعد ہماری سپنل کارڈ کے لائنمنٹ اپنی پوزیشن کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے سپنل کارڈ انہیں لائنمنٹ کی وجہ سے اپنے بیلنس کو مینٹن رکھتے ہیں اور اگر آپ بیک پاکٹ میں والیٹ کو رکھ کر صرف آدھا گھنٹہ ہی کہیں پر بیٹھتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہماری سپنل کارڈ اپنی لائنمنٹ کو چینج کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کام کو اگر ہم ڈیلی کی روٹین بنا لیں تو ہمارے سپنل کارڈ نیچے سے اپنی شیپ کو چینج کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اسی وجہ سے بہت شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مردوں کو کم عمر میں ہی بیک پینٹ شروع ہو جاتی ہے تو دوستو ہمیشہ ہی کوشش کریں کہ جب آپ بیٹھیں تو اپنا والیٹ نکال لیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ